شمشیر بینیام حضرت خالد بن ولید پانٹ نمبر تریانوے اپنا اسلامیک اسٹوڈیو ناظرین خالد شہر پناہ کا جائزہ لینے لگے وہ مجاہدین کو اس دیوار پر چڑھانا چاہتے تھے جو آسان نظر نہیں آتا تھا انہیں معلوم نہ تھا کہ دیوار کی دوسری طرف ایرانی فوج اور شہر کے لوگوں کی حالت کیا ہو چکی ہے ناظرین کلے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا اب دروازے میں صرف ایک آدمی نمودار ہوا اس کے پیچھے دروازہ بن ہو گیا اس نے ہاتھ اوپر کر کے بلند آواز سے کہا کہ وہ شہر کا الچی ہے اور صلح کی بات کرنے نکلا ہے اس کے ساتھ ہی شہر پناہ سے تیر برسنے بن ہو گئے اے آنکھ کے پوجھنے والے جب اسے خالد کے سامنے لے گئے تو خالد نے اس سے پوچھا اب تو کیا خبر لایا ہے کیا زرتش نے تم لوگوں سے نظر پھیر نہیں لی کیا اب بھی تم لوگ اللہ کو نہیں مانو گے اے اہل مدینہ میں کسی اور سوال کا جواب نہیں دے سکتا الچی نے کہا میں حاکم سابات شہرزاد کا الچی ہوں شہرزاد نے کہا ہے کہ تم لوگ اسے اور اہل فارس کو شہر سے چلے جانے کی اجازت دے دو تو شہر تمہارے حوالے کر دیا جائے گا ناظرین تبری اور واقع دی لکھتے ہیں کہ خالد یہ شرط بھی ماننے کے لیے تیار رہی تھے انہوں نے ایک بار پھر شہر کی دیوار کی بلندی دیکھی اور سوچا کہ اس پر کس طرح چڑا جا سکتا ہے لیکن بہت مشکل تھا حاکم سابات شہرزاد سے کہو کہ خالد بن ولید اس پر رحم کرتا ہے ناظرین خالد نے کہا اسے کہو کہ وہ فارس کے فوجیوں کو ساتھ لے کر شہر سے نکل جائے لیکن وہ ان گوڑوں کے سوا جن پر وہ سوار ہوں گے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے جا سکیں گے وہ اپنا سب مال اموال پیچھے چھوڑ جائیں گے اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں گے اگر اسے یہ شرط منظور نہ ہو تو اسے کہنا کہ تیار ہو جائے اسی تباہی کے لیے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی ایلچی واپس چلا گیا ناظرین خالد نے شہر کے اردگرد اپنا حکم پہنچا دیا کہ تیر اندازی روک لی جائے ناظرین کچھ دیر بعد شہر کا دروازہ ایک بار پھر کھولا بہت سے سپاہی بڑی موٹی لکڑی کا ایک پانچ چھے گز چھوڑا اور بہت نمبا تختہ اٹھائے باہر نکلے ناظرین تختے کے ساتھ رسے بندے ہوئے تھے انہوں نے تختہ خندق کے کنارے پر کھڑا کیا اور رسے پکڑ لئے پھر یہ رسہ آہستہ آہستہ خندق پر گرنے لگا اور اس کا اوپر والا سرہ خندق کے باہر والے کنارے پر جا پڑا ناظرین یہ پل تھا جو شیرزاد اور اس کی فوج کے گزرنے کے لیے خندق پر ڈالا گیا ناظرین سب سے پہلے جو گھوڑا باہر آیا اس کی سجدھج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے اس کا سوار بلا شک شبا حاکم سابات شیرزاد تھا اس کے پیچھے اس کی بچی کچھی فوج باہر نکلی پیادے بھی تھے سوار بھی ان میں زخمی بھی تھے جو اپنے ساتھیوں کے سہارے چل رہے تھے وہ اپنے مرہورے ساتھیوں کی لاشیں جہاں تھی وہی چھوڑ گئے تھے ناظرین یہ شکست خوردہ فوج ماتمی جلوس کی طرح جا رہی تھی اور مسلمان خاموشی سے اس جلوس کو دیکھ رہے تھے کسی نے ان کا مزاک نہ اڑایا پبتی نہ کسی فتح کا نارہ تک نہ لگایا ناظرین خالد گوڑے پر سوار ایک طرف کھڑے دیکھ رہے تھے وہ تھکے ہوئے نظر آتے تھے لیکن چہرے پر فتح کی رونک اور زبان پر اللہ کے شکرانے کے کلمات تھے ناظرین یہ جولائی سن 633 سن اسوی کا ایک دن تھا جب آخری سپاہی بیر نکل گیا تو خالد مجاہدین کے آگے آگے شہر کے دروازے میں داخل ہوئے ناظرین آگے شہر کے عمرہ اور روسہ دس بستہ کھڑے تھے شہر کے لوگوں کا شور غل سنائی دے رہا تھا اس طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھی وہ آگئے ہیں مسلمان آگئے ہیں باغو چھپ جاؤ ناظرین خالد گوڑے سے اترے امبار کے عمرہ وغیرہ نے انہیں تحفے پیش کیے شہر کے لوگ ہم سے ڈھر کیوں رہے ہیں خالد نے عمرہ سے کہا انہیں کہو کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہم نے اس شہر کو فتح کیا ہے شہر کے لوگوں کو نہیں انہیں کہو کہ ہم امن اور دوستی لے کر آئے ہیں ہم جزیاں ضرور لیں گے لیکن بلا وجہ کسی کی جان نہیں لیں گے ہم کسی کی بیٹی پر اپنا حق نہیں جتائیں گے کسی کے مال و دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں گے ہم صرف ان کے مال و اموال کو اپنے قبضے میں لیں گے جو ہم سے شکست کھا کر چلے گئے ہیں جاؤ اپنے لوگوں کو ہماری طرف سے امن اور سکون کا پیغام دو ناظرین خالد نے اپنی فوج کو ایک حکم تو یہ دیا کہ جو لوگ ان کے خلاف لڑ کر چلے گئے ہیں ان کے گھروں سے قیمتی سامان اٹھا کر ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور دوسرا حکم یہ کہ شہر میں گھوم پھر کر یہیں کہ لوگوں کو دوستی اور امن کا تاثر دیا جائے اور یہ بھی کہ لوٹ مار نہیں ہوگی شہر پناہ پر گد اتر رہے تھے ناظرین وہاں آتش پر سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی شدید زخمی بے ہوشی کی حالت میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے شہر کی فضا میں موت کی بو تھی ناظرین خالد اس مکان میں گئے جس میں شیر زاد رہتا تھا وہ تو محل تھا دنیا کی کونسی آسائش اور زبائش تھی جو اس محل میں نہیں تھی ناظرین خالد جو زمین پر سونے کے عادی تھے حیران ہو رہے تھے کہ ایک انسان نے اپنے آپ کو دوسرے سے برتر سمجھنے کے لیے کتنی دولت خرج کی ہے ناظرین خالد نے حکم دیا کہ بیش قیمت اشیاء کو مال غنیمت میں شامل کر لیا جائے اور خزانہ ڈونڈا جائے ناظرین خزانہ ملتے دیر نہ لگی اس میں سونے اور ہیرے جواہرات کے امبار لگے ہوئے تھے اردگرد کے قبیلوں کے سردار اطاحت قبول کرنے کے لیے خالد کے پاس آنے لگے ناظرین خالد نے جزیہ کی رقم مقرر کر کے اس کی وصولی کا حکم دیا اس دوران جاسوس نے آ کر بتایا کہ فارس کی فوج عین التمر میں اکٹھی ہو گئی ہے اور اب مقابلہ بڑا سخت ہوگا مدائن میں آتش برس شہنشاہیت کا محل اسی طرح کھڑا تھا جس طرح اپنے شہنشاہوں کی زندگی میں کھڑا رہتا تھا ناظرین یہ کسرا کا وہ محل تھا جسے جنگی طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا اس کے باہر والے دروازے کے دائیں بائیں دو ببر شیر بیٹھے رہتے تھے یہ کسرا کی حیبت اور دیشت کی علامت تھے لیکن یہ گوشت بوس کے دہیں پتھروں کے تراشے ہوئے مجسمے تھے ناظرین ان مجسموں اور محل کے درمیان ایک مینار کھڑا تھا جو اوپر سے گول اور مینار کی گولائی سے زیادہ بڑا تھا اس جگہ علاؤ ہر وقت دہکتا رہتا تھا ناظرین جب یہ مینار تعمر ہوا تھا اس کے اوپر پروہیتوں نے یہ آنکھ جلائی تھی کئی نسلیں پیدا ہوئیں اور اگلی نسلوں کو جنم دے کر دنیا سے رخصت ہو گئی ناظرین یہ علاؤ دہکتا رہتا اس سے اٹھتا ہوا دھوان محل کی فضاء میں یوں منڈلاتا رہتا تھا جیسے زرتشت نے اس محل کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہو ناظرین علاؤ اب بھی دہک رہا تھا اس کا دھوان اب بھی کسرا کے محل کی فضاء میں منڈلا رہا تھا لیکن ایسے لگتا تھا جیسے یہ دھوان محل کو پناہ میں لینے کی بجائے خود بنا ڈونڈ رہا ہو ناظرین محل جو دوسروں کے لیے کبھی حیبت کا نشان تھا اب خود اس پر حیبت تاری تھی اس کی شان و شوکت پہلے جیسی ہی لگتی تھی جاہو جلال بھی پہلے جیسا تھا مگر اس کے مکین اب صاف طور پر محسوس کرنے لگے تھے کہ اس محل پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے موت کی دبی دبی ہسی کی سس سس دنلات سنائی دیتی تھی ناظرین اے غیبی ہاتھ کسرا کے زوال کی داستان اس کے خاندان کے خون سے لکھ رہا کہاں وہ وقت اس تخت سے دوسروں کی موت کے پروانے جاری ہوتے تھے کہاں یہ وقت کہ ارچ شیر کے مرنے کے بعد اس تخت پر جو بیٹتا تھا وہ ارسدار طور پر قتل ہو جاتا تھا دو چار سالار تھے جو فارس کی لرستی ہوئی ڈولتی ہوئی امارت کو کچھ دیر اور تھامے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے ناظرین ایران کی نوخیز حسینہ ہیں اب بھی اس محل میں موجود تھی مگر رکس کی ادائی نہیں تھی ساز خموش تھے نغمے چپ تھے شراب کی بو پہلے کی طرح موجود تھی مگر اس میں خون کی بو شامل ہو گئی تھی پہلے یہاں عیش و عشرت کے لیے شراب پی جاتی تھی اب اپنے آپ کو فریب دینے کے لیے اور تلخ حقائق سے فرار کی خاطر جام پر جام چڑھائے جا رہے تھے اب مدائن کا محل تخت و تاج کے حصول کا میدان جنگ بن گیا تھا ناظرین درپردہ جوڑ توڑ ہو رہے تھے اسی محل سے خالد اور ان کی سپاہ پر تنس کے یہ پیر چلے تھے کہ عرب کے بدوں اور لٹیروں کو فارس کی شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جررت کیسے ہوئی وہ کبھی واپس نہ جانے کے لیے آئے ہیں انہیں موت یہاں لے آئی ہیں مگر اب فارسیوں کو خود اپنی شہنشاہی میں قدم جمعے رکھنے کی جررت نہیں ہو رہی تھی ناظرین دوسروں پر دہشت تاری کرنے والے تخت و تاج پر خالد کی اور مدینہ کے مجاہدین کی دہشت تاری ہو گئی تھی مدائن میں اب شکست اور پسپائی کے سوا کوئی خبر نہیں آتی تھی جولائی سن 633 اسوی کے ایک روز مدائن میں آتیش پرستوں کو اپنی ایک اور شکست کی خبر ملی ناظرین خبر لانے والا کوئی قاسد نہیں بلکہ حاکم سابات شیرزاد تھا اور اس کے ساتھ اس کی شکست خوردہ فوج کے بے شمار سپاہی تھے ان کا استقبال کس را کے نام ورسالار بہمن جازویاں نے کیا ان کی حالت دے کر ہی وہ جان گیا کہ وہ بہت بری شکست کھا کر آئے ہیں شیرزاد بہمن جازویاں نے کہا تمہارے پاس ہتھیار بھی نہیں میں تم سے کیا پوچھوں تمہیں پوچھنا بھی نہیں چاہیے شیرزاد نے تھکی ہاری آواز میں کہا تم بھی تو ان سے لڑے تھے کیا تم پسپا نہیں ہوئے تھے کیا تم قلعہ بند نہیں تھے بہمن جازویاں نے کہا قلعہ کے ارگرد خندق تھی مسلمان اڑ تو نہیں سکتے اتنی چوڑی خندق انہوں نے کیسے عبور کر لی شیرزاد نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے اسے کس طرح شکست دی ہے میرے سالار نا اہل اور بزدل نکلے شیرزاد نے کہا اور مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے عیسائیوں پر بروسہ کیا مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ زبردست لڑاکے ہیں لیکن انہیں معلوم ہی نہیں کہ لڑائی ہوتی کیا ہے تم شاید یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم پسپا ہو کر مسلمانوں کو اپنے پیچھے لارہے ہو باہمن جازویہ نے کہا اور تمہیں یہ نہیں معلوم کہ مدائن میں کیا ہو رہا ہے شاہی خاندان تخت کی وراثت پر آپس میں لہو لہان ہو رہا ہے فارس کی عبرو کے محافظ ہم چار سالہ رہ گئے ہیں اور جب تخت سالہ رو کی تحمیل میں آ جائے گا تو وہ شاہی خاندان کی طرح ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے شیرزاد نے کہا اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگا کیا تم ابھی تک محسوس نہیں کر سکے کہ فارس کی شہنشاہی کا زوال شروع ہو چکا ہے کیا ہمارا سورج ڈوب نہیں رہا شیرزاد باہمن جازویہ نے کہا اس حلف کو نہ بھولو جو ہم نے زرتش کے نام پر اٹھایا تھا کہ ہم فارس کو دشمن سے بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں گے تم نے غلطی کی ہے جو یہاں چلے آئے ہو کہا جاتا اینال تمر باہمن جازویہ نے کہا اینال تمر ابھی محفوظ ہے بلکہ یہ ہمارا ایک محفوظ اڈا ہے قلعہ دار محرام بن بحرام لڑنا اور لڑانا جانتا ہے اطلاع ملی ہے کہ اس نے چند ایک بددو قبیلوں کو بھی اینال تمر میں اکتھا کر لیا ہے اگر مسلمانوں نے ادھر رخ کیا تو ایسے ہی ہوگا جیسے وہ پہاڑ سے ٹکرائے ان میں پسپا ہونے کی بھی ہمت نہیں ہوگی وہ مسلسل لڑتے آ رہے ہیں وہ جنات تو نہیں آخر انسان ہیں ان میں پہلے والا دم خم نہیں رہا لیکن میں نے انہیں تازہ دم پایا ہے شیرزاد نے کہا میں نے ان میں تھکن اور کم ہمتی کے کوئی آثار نہیں دیکھے اور باہمن مجھے شک ہوتا ہے جیسے وہ نشے میں بدمس تھے ایسی بے جگری سے وہ ہی لڑ سکتا ہے جس نے کوئی نشہ بھی رکھا ہو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کا عقیدہ صحیح ہے باہمن جازویاں نے کہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان پر اپنے عقیدے کا نشہ تاری ہے ہم اپنی سپاہ میں یہ ذہنی کیفیت پیدا نہیں کر سکتے تم کہہ رہے تھے کہ مجھے اینل تمر چلے جانا چاہیے تھا شیرزاد نے کہا کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں اور اپنی سپاہ کو منظم کر لیں پھر مسلمانوں پر جوابی حملے کی تیاری کریں اب تمہارا اینل تمر جانا بھی ٹھیک نہیں باہمن جازویاں نے کہا ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا اینل تمر امبار کے جنوب میں فرات کے مشرقی کنارے سے کئی میل دور ہٹ کر امبار کی طرح ایک بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا ناظرین آج صرف ایک چشمہ اس کی نشان ہی رہ گئی ہے اس زمانے میں اس شہر کا تجارتی رابطہ دنیا کے چند ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تھا کلہ مضبوط اور شاندار تھا وہاں کا حاکم اور کلہ دار ایک فارسی سالار مہرہ بن بحرام چوبین تھا مہرہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان فارس کی فوج کو ہر میدان میں شکست دیتے آ رہے ہیں اور جو کلہ ان کے راستے میں آتا ہے وہ ریت کا گروندہ ثابت ہوتا ہے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دے کر فارس کی تاریخ میں نام پیدا کرے گا معزز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قصد نمبر چورانوے میں دیکھنا مت بولیے گا موسیقی